اسلام علیکم ایوریون اکراجونی جو افیشل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے اور جس نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ تک مزید بھی انفورمیٹیو ویڈیو پہنچ جاتے رہیں ایک بار پھر بات کرتے ہیں سیما حیدر کیس کی آپ سب جانتے ہیں پچھلے ایک سال سے یہ کیس میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور اس میں زیادہ جو موضوع گفتگو ہے وہ غلام حیدر کے چار ماسوم بچے ہیں جن کو ان کی ماں غیر قانونی طریقے سے انڈیا لے گئی ہے اور غیر قانونی طریقے سے بچوں کا دھرم پریورتن یعنی ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے ان سے ہندو رسم و رواج کے جو مذہبی کلمات ہیں وہ پڑھوائے جا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور چیز کو گلوری پائے بھی کیا جا رہا ہے لیکن انڈیا کا قانون پاکستان کا قانون کچھ اور ہی کہتا ہے اور اس حوالے سے کیا کہتا ہے غلام حیدر کے انڈیا میں موجود وکیل جو کہ ان کا کیس فائٹ کر رہے ہیں جناب محمد مومن ملک صاحب انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کچھ لاؤس کا حوالہ بھی دیا ہے آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا جو ان معصوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا پھر وہ چیز غلط ہے دوستو سبھی کو نمسکار سلام دوستو میں نے ایک ویڈیو آج اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی لیکن انفورچنیٹلی اس میں آواز ٹھیک نہیں آ پائی تو وہ مجھے دوسری ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور آپ سبھی کو سندیز دینا پڑ رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو بتائے کہ میں غلام حیدر کا وکیل اپائنٹ کیا گیا ہوں اور اس ماملے میں ایک قریباً ایک سال سے لوگوں کو نئے نئے جھوٹ بول کر کے پورے دیس کو پوری دنیا کو گمراہ کیا جا رہا تھا اب ڈیکومنٹری پروف کے ادار پر لیگل ڈیکومنٹری پروف کے ادار پر تتھے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سچن کی جو بیل منجور ہوئی تھی تو سچن نے اپنی بیل اپلیکیشن کے اندر یہ کہا ہے کہ وہی سیما کو اپنی پتنی اس نے بیل اپلیکیشن کے اندر نہیں ماننا اور نہ ہی اپنے جو سپت پتر اس اپلیکیشن کے اندر داخل کیا گیا ہے نہیں ماننا اس میں صرف اتنا کہتا ہے کہ وہی ایک پاکستانی مہیلہ کو میں نے بھارت نیپال سے بھارت کی سیماوں میں بینا اجازت کے لئے پرویز کرایا ہے اور کہیں بھی جب کہ یہ کہتا ہے ہماری شادی نیپال میں ہوئی کہیں بھی اس نے بیل اپلیکیشن کے اندر کوٹ میں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری پتنی ہے اب رہا نیترپال کا سوال تو نیترپال بھی اپنے اپنے افیڈیوٹ کے اندر یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی اپناد نہیں ہے اور نیترپال بھی اس بات کو نہیں کہتا کہ سیما غلام حیدر جوان وہ سچین کی وائف ہے یا اس نے سادھی کر لیا یہ وہ ریکوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ کی سیل اس پہ لگیوی ہے تو نیترپال کا بھی جھوٹ سامنے آگیا ہے سچین کا بھی جھوٹ سامنے آگیا اور سیما کا جھوٹ تو سب سے سامنے آگیا ہے کہ یہ سچین کی کوئی وائف نہیں ہے یہ آج تک گولام حیدر کی وائف ہے یہ ڈیکومنٹ کے ساب سے سامنے بات آگیا ہے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سناتن دھرم یعنی کہ مسلم سے ہندوئیزم میں چلے گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیس کے اندر اتر پردیس کے اندر ایک دھرم پریورتن کانون یعنی کہ اتر پردیس ویدی ورود دھرم پریورتن پرتیشہد کانون لاغکیا گیا اور اس کانون کے تحت جو بھی کسی وقتی کو دھرم پریورتن کرائے گا تو اس کو تین سال سے دس سال کی باموکر مشکت قید ہوگی اس کو سجا ہوگی اور پندرہ آزار سے پچاس آزار کے بیچ میں جرمانہ ہوگا کوئی وقتی بچوں کا مہیلاؤں کا دھرم پریورتن کرے گا تو اس کو دس سال کی قید ہوگی اس میں اسی ایسٹی کے بچے ہو یا کوئی بھی نابالک بچہ ہو ان بچوں کو اگر دھرمانتن کوئی کرتا ہے اس کا دھرم پریورتن کرتا ہے تو دس سال کی قید اس کا اندر ہوگی پندرہ سے پچاس آزار میں تک اس کا جنبانہ ہوگا اور اس کو قید بھی ہوگی اور جہاں تک سوال ہریانے کا ہے کیونکہ یہ ہریانے سے بللگگڑ کے ایریا سیکٹر 59 سے پکڑی گئی تھی اور بچے بھی مہیسری گوری ہوئے تھے تو ہریانے پردیش کے اندر بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہریانے پردیش کے اندر بھی یہ کانون بنا ہے اور اس کانون کے تحت ہریانے پردیش کے اندر بھی سٹیٹ کے ہاں ساٹھ دن پہلے دھرم پریورتن کرنے سے ساٹھ دن پہلے اپلیکیشن دے گا اور تیس دن کا ڈی ایم وہ فورم اے جمع کرائے گا ڈیکلیریشن میں کہ جی میں دھرم پریورتن کر رہا ہوں اور اس ڈیکلیریشن فارم کو جو ڈی ایم مود ہے وہ تمام بڑے دو اکبارات کے اندر نیوز پیپر کے اندر پبلش کرے گا کہ اس وقتی نے اپنا دھرم پریورتن کرنے کے لیے ہندو سے مسلمان یا مسلمان سے ہندو یا سکھ یا ہیسائی بننے کے لیے ڈی ایم کاریلے میں یہ اپلیکیشن دی ہے اگر کسی وقتی کو احتراج ہے تو وہ تو وہ اپنے احتراج سامل کر سکتا ہے لیکن سیما ماملے میں ایسا کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی دھرم پریورتن کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ اکبار میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس پرکار کی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اپلیکیشن دی گئی ہے تو یہ آج تک کوئی دھرم پریورتن نہیں ہوا یہ آج تک بھی مومڈن کی مومڈنی ہے صرف دکھاوا دھرم پریورتن کا کر رہی ہے اور اس کے اندر جہاں تک بچوں کا ماملہ ہے کہ بچوں کا دھرم پریورتن میں کانون کیا کہتا ہے تو بچے کا دھرم پریورتن بینا اس کے بائیولوجکل فادر اور اس کے پیرنٹ کے بغیر دونوں کی سہمتی ہونا چاہیے جب جا کر کے دھرم پریورتن کیا جا سکتا سہمتی سے لیکن اس میں کوئی سہمتی گناہ مہدر کی بائیولوجکل فادر کی نہیں ہے تو اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا افراد کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں ہریانہ پردے ہریانہ کے فریدہ باد میں پہلی ایف آئی آر دھرمانترم کانون ویدی ورود دھرم پریورتن نیوان آدینیم دو ازار بائیس کے تہت آٹھ جون دو ازار بائیس کو ایک آف آئی آر ہوئی تھی اور لگوگ آٹھ سو ستتر لوگوں کی کے لگوگ اس معاملے میں اب تک گرفتاریاں ہو چکی ہیں اتر پردیس کے اندر اور بہت ساری آف آئی آر اس کے اندر درج ہو چکی ہے جو کہ اونڈ رکوڑ ہے تو ابھی ان کا دھرم پریورتن کی بات کریں تو انہوں نے کانونی روپ سے دھرم پریورتن بھی نہیں کیا یہ نیری لوگوں کو بھارت کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور بھارت کے لوگوں کو یہ ایک سال سے جو ہے ہمیں ساری جھوٹ فیلا رہی ہے اب سارا جھوٹ آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں کہ سیما نہ تو سچین کی وائف ہے اور نہ ہی سچین سے اس کی کسی پرکار کی کانونی شادی ہوئی ہے تو جب اس کی کانونی شادی نہیں ہوئی تو یہ اپنا آپ کو کیسے جو ہے اپنی وائف بتا رہا ہے اور جمنت کے سبھی کاغجات سے انہیں ترپال کے سچین کے سیما کے تمام کاغجات سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آج تک بھی غلام حیدر کی بیوی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ چولہ اوڑ رہی ہے تو یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے دوستو کہ سچ کیا ہے میرا کام آپ کے سامنے سچ لانا تھا تو میں آپ کے سامنے سچ لیا ہوں جلدی یہ بہت ہی بڑی آپ کو سوچنا دی جائے گی